اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریے سے ہوں گے ہم لوگ کہتے ہیں کہ سوتیر میں بہت گرمی ہے پاکستان میں بہت زیادہ گرمی ہے اب یہ ٹائم ہویا ہے تین بج کے بائس منٹ اور بہت زیادہ گرمی ہے یہاں پہ تو آج کل یہ سیچویشن ہوئی ہے کہ بارش ہوتی ہے بارش کے دو گھنٹے بعد بارش سے پہلے جو گرمی ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے لیکن بارش کے بعد جو گرمی ہے وہ اور زیادہ ہو جاتی ہے وہ دیکھو ہیٹوں کے ساتھ بندہ کیا کر رہا ہے یہ ساتھ میں نظر آ رہا ہوں اب بھی چیک کریں ٹیکہ لگا رہا ہے یہ جی راستہ اب ہم جا رہے ہیں سجاد کی پیکٹری میں وہاں سے کچھ سمال لینا ہے سمال لینے کے بعد انشاءاللہ لاہور ادھر سے بھی کچھ سمال لینا بھی اور دینا بھی ہے اور یہ رہی نہر بدو پلی کی نہر تو نہیں اس کو گندہ نالا ہی کہیں گے اور روڑی بھی کہہ سکتے ہیں دونوں طرف روڑی ہے اور سینٹر میں گندہ نالا یہ جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو یہاں پہ بہت ساف پانی جو ہے وہ پہتا ہوتا تھا اور اب اس کا کیا حال ہو گیا سویمنگ میں نے صرف ایک تہا کی جب پانی ساف تھا تو اب نہیں سجاد کی پیکٹری یہ بلکل سامنے ایک پیکٹری ہے اور دیکھیں اس نے کتنا بڑا جو سیٹپ لگایا ہویا ہے سولر سسٹم گا مجھے امید ہے کہ جتنا بڑا یہ سیٹ اپشنے لگایا نا پوری چھت پہ لگایا ہوگا وہ دیکھیں لائٹ چلی بھی جائے تو اس کو فرق نہیں پڑتا ہوں گا دس پندرہ کے بھی کا ہمارے دس پندرہ کے بھی ساری مشینیں جو ہے نا اس کی سجادت کر رہے ہیں وہ آٹو مشینیں ہو اور یہ سولر سسٹم پہ ہی چلتی ہیں مجھے پہلے بچے کسٹے کے ساتھ ریٹ چیو پر کھیل رہے تھے تو ابھی ان کو اندر سے دودھ بلا کے پلا رہے ہیں ہوتا ہے کہ چھوٹا سا سکورہ لے کے ہیں اس نے دودھ بلا کے پلا رہے ہیں ان سے باشا رہا کتنے پیار سے کھیل رہے ہوں کھوٹا سا سٹھ بہت ہے لڑکی کو چلتے چل گئے کہ میں ویڈیو میں آ رہا ہوں اج کل سوشل میڈیا میں بہت سننے کو مل رہا ہے کہ راوی میں سلاب آ گیا تو یہ دیکھو یہ راوی ہے وہ ٹرالی گھڑی ہے جو ریٹ راوی سے نکال رہی ہے پانی آپ لوگوں کو نظر آ ہی رہا ہے کتنا کتنا ہے یہ جو لوگ چھوٹی خبریں بھلا رہے ہیں باز آ جائے بھائی یہ لوگوں کو نہ ڈرائے کریں کرابی میں بھی سلاب آ گیا الحمدللہ ابھی تک کرابی میں کوئی ایسا مسئلہ کوئی سلاب کچھ بھی نہیں ہے یہ میٹرو جا رہی ہے گاجو ماتا نمبر پلیٹ جو ہے جو حکومت دیتی ہے ابھی تک گاڑک نہیں ملے تو بلیک کلک کی نمبر پلیٹ تو ابھی تھوڑی در پہلے یہ پیچھے مال روڈ سے گزر رہے تھے اور بچت کیوں ہوئی ہے ہماری یہ تو چلان ہو جانا تھا یہ پیچھے شیشے کے اوپر ہم نے پیٹی ہے میابو بکر میابو بکر ہیں شرکپور تو ان کا سٹیکل لگایا ہوا پولیس والے نے وہ دیکھا تو کہتا یہ میاب ساب کے بیٹے ہیں ہم نے کہا ہاں ابھی ہم جو کام کرنے کے لیے آئے تھے وہ رہ گیا تھا پہلے ابھی ہم جائیں گے نیلا گمبت گاڑی جو ہے وہ ابھی ببلنگ کر رہی ہے کچھ دن پہلے گاڑی کا پچھلا ٹائر وہ اتنا بڑا جو ہے اس میں پھوڑا بنا ہوا تھا تو وہ ٹائر چینج کروایا ہے لیکن اس کے باوجود گاڑی ببلنگ کر رہی ہے تو لگتا ہے گاڑی کے ٹائر چینج ہونے والے ہیں اب ادھر سے دیکھیں گے ٹائر وگر اچھے مل جائیں چینج کروائیں گے نیلے گمبت میں ہم لوگ آگئے ہیں اور سجاد گاڑی پار کر کے جہاں کے ٹائروں کا پتہ کر کے ادھر ہی کھڑا ہے اور اب بھی مجھے اس نے فون کیا ہے کہ بھائی گاڑی لے کے آجاؤں آج کام ہو رہے ہیں سارے گاڑی ہم ون وے لے آئے نیلے گمبت کے اندر ابھی صحیح روڈ سے بھائی گاڑی لے کے اس کی طرف جاؤں گا وہاں سے ٹائر چینج کروائیں گے شکر ہے ادھر پولیس والے نہیں دیکھا نہیں تو اس نے تو پیچھے جو ایم پی کا لگا ہوئے ہیں وہ دیکھنے بھی باوجود چلان کر دینا تھا کہ بھائی تم لوگ ون وے آ رہے ہو ٹائر چینج کرنے شروع کر دیں گے ایک ٹائر چینج ہو گیا باقی تین لائے گے پرانے ٹائر کی حالہ چیک کرو آن جی آن جی سر گاڑی کے چاروں ٹائر جو آن چینج کروائی ہیں جو پرانے ٹائر تھے ان کی بہت بوری کنڈیشن تھی پرانے ٹائروں میں سے جو ایک ٹائر کی کنڈیشن ٹھیک تھی اس ٹپنی کی طور پر رکھ لیا گاڑی میں کیونکہ جو پہلے ٹائر تھا اس ٹپنی اس کی بھی کنڈیشن بہت خراب تھی اس پر بھی پھوڑا نکلا ہوا تھا ابھی الحمدللہ گاڑی جو ہے پبلنگ نہیں کر رہی ٹائم ہو گیا سات مجھ کے اٹھارہ منٹ اور جو کام تھا وہ الحمدللہ ہم لوگ نے کر لیا ابھی گھر جا رہے ہیں مال روڈ پہ جتنے بھی اشارے ہیں سارے اشارے پروپرلی کام نہیں کر رہی ہیں اور کافی زیادہ اشارہ پہ میں نے یہ دیکھا کہ ٹریفک پولیس موجود ہی نہیں ہے لیکن یہ انار کے لئے باہر ایک کھڑا ہوا اور وہ فون پہ لگا ہوا ہے ٹریفک آرہی ہے جار ہی ہے کوئی پتہ نہیں ہے اپنی مرضی سے لوگ روڈ کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں ٹک ٹوکر توپ کے ساتھ کھڑے ہوکے سیلفیاں بنوہ رہے ہیں اور ویڈیو بنوہ رہے ہیں ابھی آیا ہوں میں امین کی دکان پہ یہاں پہ ہم لوگ پب جی لائی سٹریم کریں گے بڑے دنوں سے امین مجھے کہہ رہا تھا کہ دپان پہ ہو کیونکہ اس نے جو ایک گیم ہے پب جی اور ایک اور گیم ہے اسی گیم کا کیا نام ہے اس کو خود نہیں اس کو کپچر کر کے اس کی ویڈیو ریکارڈنگ کر کے یوٹیوب پہ اپلوڈ کرنی ہوتی ہے ابھی اس کو کمٹیشیس آف روج ہے اور یہ بتاؤں گا کہ ویڈیو کیسے ریکارڈ کر کے اپلوڈ کرنی ہے ہم لوگ پب جی کھیلتے ہیں یہ دیکھیں میں پہلے آپ کو سٹ اپ دکھا دکھا یہ دیکھیں یہ بنیٹر ہے اور یہ جو ہے ٹیسٹ اپ کمپیٹر یہ کی بارڈ اور یہ ماؤس کی بارڈ تو ہم لوگ کھیلتے ہیں پب جی بھئے بلس والا ہے میں نے وہ اتھار کے انٹر پہ لگا دیا انٹر والا نہیں تھا یہ دیکھیں پلس والا اتھار کے انٹر پہ لگا دیا اور انٹر والا جو ہے وہ پہلے سے مش تھا چلو جگار تو لگایا ہوئا ہے یہ پاکستانی جگار ہے یہ پاکستانی جگار ہے بھائی ہم لوگ ابھی گیم کھیلتے ہیں آپ لوگ اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ